کپتان مزید چھکے لگائیں گے یا کلین بولڈ ہو جائیں گے نا اہلی کیس کی سماک مکمل سپریم کورٹ امران خان اور جہانگیر ترین کے مستقبل کا فیصلہ محفوظ کر لیا کیا کاغذات نامزدگی میں تنخواہ نہ بتانا غلطی ہے یا غلط بیانی چیف جیسس کا استفسار نائی بخاری نے کہا کہ جتنی دستاویزات اکتھی کر سکتے تھے پیش کر دی چیف جیسس نے کہا کہ عدالت سچ کی تلاش میں ہیں ترین کے تحریر جواب سے افسوس ہوا امران خان اشتہاری نہ رہے بی ٹی آئی چیئرمن امران خان ایسیس پی تشدد کیس میں عدالت کی روبرو پیش زمانت منظور اسلام آباد کی انصداد تشدگردی عدالت نے شامل تفتیش ہونے اور پولیس کو بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دے دیا پی جی آئی چیئرمن بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں آزاد اور شفاف انتخابات کی تحقیقات کے لیے جد جہد کر رہے تھے نواز شریف کے خلاف فیصلے کرنے کے لیے عدل کے نئے پیمانے بنائے گئے مریم نواز کی عدلیہ پر پھر سخت انقید کہا سب جلبازیاں صرف نواز شریف کے لیے تھی کوئی اشتہاری سے یہ نہیں پوچھتا کہ دو سال سے کہاں تھے پینما ریفرنسز نواز شریف کی کل پھر احتساب عدالت میں پیشی سابق وزیر آزم اور مریم نواز اسلام آباد پہنچ گئے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین ریفرنسز جک جا کرنے کی درخواست کی سماعت ناب کورٹ کو نوٹس جاری کر دیا گیا سابق وزیر آزم کی احتساب عدالت کی کل کی کار روائی روکنے کی استعداد مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتخابی اصلاحات قانون دوہزار سترہ محتل کر دیا قانون کو مجلس تحفظ قطم نبوت نے چالنج کیا تھا ڈیپیٹی ایٹرنی جنرل نے کہا کہ قانون کی موطلی سے اپرا تفریح پھیل جائے گی جسٹس شوکت صدیقی نے ریمانکس دیئے آسمان بھی گر جائے تو پرواہ نہیں نون لیگ کی تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ سیل کر کے چودہ روز میں پیش کرنے کا حکم آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس وزیر خزانہ ساکڈار کی ناقابل زمانت وارن جاری نواز شریف کے بیٹوں کے احساس سے ایک کرک کرنے کا حکم جن کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کل ہوگا تینوں تفتیشی افسروں کے بیارات بھی کلم بر حکمرانی آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں ملک میں کچھ نہیں ہو رہا حکومت اپنی مدد پوری کرے گی پہلے ہلکا بندیاں ہوں گی پھر وقت پر الیکشن ہوں گے پویٹا میں میڈیا سے گفتگو بھارت اشتیال انگیزی سے باز نہیں آیا کنٹرول لائن پر پھر گولہ باری چری کوٹ سیکٹر کے ککوٹا گاؤں کی رہائشی خاتون شہید پتن کے محافظوں کا آزلی دشمن کو مو توڑ جواب آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کے کئی بنکرز تباہ کر دئیے گئے چیلنجز کا مقابلہ کرتے بہت سفر تیہ کر لیا اب پاکستان ہر صورت ابرے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید بازوہ کہتے ہیں ہمیں ایک قوم کی مارد متحد اور مکمل پرعظم رہنے کی ضرورت ہے سرحدی امور اور داخلی ذمہ داریوں کے باوجود روایتی خطرات سے پہلو تہی نہیں کر سکتے سپہ سالارکاز ٹرائک اور منگلہ کا دورہ جوانوں اور افسروں سے خطاب افاقی حکومت کا گرین لائن بس منصوبہ کراچی والوں کے لیے زحمت بن گیا دھول مٹی کے باعث سانس لینا محال کچھرے کے ڈھیر بھی عذاب بن گئے لوگ بیمار پڑھنے لگے توڑ پھوڑ کے باعث ٹرافیکہ نظام بھی مفلوج گاڑیوں کی لمبی خطاریں معمول شہر بھر کی نفری ایک چھلاوانہ پکڑ سکی ادم ثبوت کو جواز بنا کر جان چھڑا لی کراچی میں خباتین پر وار کرنے والا ہاتھ نہ سکا پولیس نے گرفتار ملزم شہزاد کو بھی بے گناہ قرار دے دیا کیس ایک لاس کرنے کی رپورٹ منظور اندھیل بلوچ قتل کیس مفتی عبدالقبی کی زمانت منظور دو لاکھ مچلکوں پر رہائی مل گئی ملتان سنٹرل جیل کے باہر اہل خانہ نے استقبال کیا ملزم نے میڈیا کو کل دعوت پر بلالیا حقائق بتانے کا بھی اعلان سردی کی پہلی بارش نہور سمیت مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بوندہ باندھی سموک چھٹ گئی دھن ختم ہونے کا بھی امکان آلودگی سے اٹھے چہرے کھل اٹھے بلوچستان میں پہاڑوں پر برفواری پارا مزید گر گیا محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی سموک کا مقابلہ محکمہ محوریات پنجاب کی انوکھی پالیسی آگئی پہلے مرحلے میں دوات اکٹری فیکٹریاں دوسرے مرحلے میں گاڑیاں بند ہوں گی تیسرے مرحلے میں ترقیاتی کام اور چوتھے مرحلے میں تاریمی ادارے بند کرنے کی تجویس پانچوے میں تباہ آؤٹڈور سرگرمیاں بند کر دی جائیں گی ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش عدالت کل فیصلہ جاری کرے گی اسلامباد کے قریب فیضہ باد میں تحریک لبائک کا دھرنا ساکھے روز بھی جاری بڑی تعداد میں کارکنان شریک جو شر جذبہ بھی برقرار مطالبات کے حق میں نارے پولیس آپریشن کے خدشے پر حائدین نے کارکنان کو الارٹ کر دیا پانی اور نمک ساتھ رکھنے کی ہدایت چیکڑوں میل کے پاس تھی آسٹر پردے اب ختم ہو جائیں گے ہولو گرافکس کا انعقاد کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتیں بھی نائنٹی ٹو نیوز کے نقش قدم پر چل پڑی جدت اپنانے کا فیصلہ بلاول بھٹو آپ جلسوں میں ہولو گرام ٹکنالوجی استعمال کریں گے پیپلز پارٹی نے جدید ترین میڈیا سیل بھی قائم کر لیا ایمگیلنس مریضوں کی بجائے افسروں کی خدمت پر معمور فیصل آباد میں ڈیپیٹی کمیشنر آفس میں مٹھائی لانے کے لیے ایمگیلنس کا استعمال انتظامیات کماشائی بنید کراچی میں فیل میسین ڈیوٹی سے گھر جاتے ڈی ایس پی نے راستے میں ڈکیٹی دیکھی اور فائرنگ کر دی مبیرہ ملزم حلاق پولیس کا اصلہ اور موبائل فون برامت کرنے کا دعویٰ اکام کے مطابق ملزم شہریوں کو لوٹ مار کر رہا تھا ڈی ایس پی ٹرافیک باز محمد نے انجام تک پہچا دیا سیال کوٹ میں درندگی کی انتہا چار افراد نے خاتون کو نوکری کا جھانسہ دے کر بلایا اجتبائی زیادتی کا نشانہ بنا دیا حالت غیر ہونے پر کمیشنر روڈ پر پھینک کر فرار انصاف نہ ملنے پر متاثرہ خاتون کی خود پر پیٹرال چھڑک کر خودسوزی کی کوشش ایران اور اراک میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد چار سو ستر تک پہنچ گئی ہر طرف تباہی کے مناظر آزاروں افراد بے گھر ایرانی صدر متاثرین کا غم بانٹنے پہنچ گئے بحالی کے لیے ہر ممکن اخدام کی یقین دہانی اٹلی فیفا ورلڈ کپ کا ٹکٹ کٹوانے میں ناکام سویڈن نے میگا ایونٹ میں جگہ بنا لی ساٹھ برس بات عالمی کمپے شرکت سے محرومی پر اٹلی میں سوک کا سما سویڈن میں جشن سویڈش کلاری جوش میں بے قابو لائف پروگرام پر دھاوا بول دیا سیٹ توڑ دیا ادھر شکست پر افسردہ اطالوی گول کیپر بھوکون کا بھیگی آنکھوں کے ساتھ رٹائرمنٹ کا اعلان پہلے فالودے کی دھوم اب مچھلی کے چرچے قصور والے بھی کھابوں کے شوکین نکلے بلے شاہ کی نگری جائیں اور دریائے سطلچ کی مچھلی نہ کھائیں تو سیر کا کیا مزہ موسم سرد ہوتے ہی خریداروں کا رش بھی بڑھ گیا موسیقی اسلاباد میں بھوکے چور کی انوکھی واردات اور کچھ نظر نہ آیا تو آئسکرین پر ہی ٹوٹ پڑا پہلے پسطول سے شیشہ توڑا پھر گوڑی سے تالا اڑایا پھر جو ہاتھ آیا سمیٹھ کر رفو چکر ہو گیا واقعی کی سی سی ٹی وی پوٹیج نائنٹی ٹو نیوز کو محصول موسیقی مرکزی سنسر پورڈ کے پانچ لکنی پینل سنسر پورڈ نے ماہرہ خان کی نئی فلم ورنہ پر پابندی کی سفارش کر دی فیصلہ کل فل بورڈ اجلاس میں کیا جائے گا پابندی کی سفارش حساس موضوع کے باعث کی گئی سندھ اور پنجاب سنسر پورڈز نے فلم کو کلیر کر دیا تھا اور سپر ہیروز ایک مرتبہ پھر دشمنوں کی خلاف ان ایکشن ہونے کو تیار لاؤس انجلس میں نئے ہالی وڈ مووی جسس لیگ کا رنگ رنگ پریمئر ستاروں کی شرکت نے چار چاند لگا دیئے فلم سکرہ نومبر کو سینما گھروں کی زینر بنے گی